بیلازپور زنے کے تخطر میں ایک سات پچاس گائیوں کی موت کے بعد بی جی پی سرکار پر حملہ برہے حالانکہ معاملے میں موپے سے سرکار نے جانس کے عادر سے دیتی ہے لیکن بی جی پی نے اسے اپنے لیے مددہ بنا لیا ہے آخر پچاس گائیوں کی موت کا گنے گار کون ہے؟ بیلازپور زنے کے ساگتپور وکاس کھن میڑ پار میں ہوئی پچاس گائیوں کی موت پر چھتیزگر کی سیاست گرمی پردیش کے پورو مکھیمنٹی ڈاکٹر رمان سنگھ نے گائیوں کی موت پر سرکار پر سیدھے حملہ بولا ہے دراصل رمان سنگھ نے گائیوں کی موت کے لیے راجس سرکار کو ذمہ دار بتاتے ہوئے کہا ہے کہ تم گھوٹنے سے پچاس گائیوں کی موت ہوئی ہے رمان سنگھ نے آروپ لگا ہے کہ سرکار کی گوٹھان روکا شے کا یوزنا سب کاغجوں میں شل رہی ہیں زمین پر ان یوزناوں کا کوئی کنیانبن نہیں ہو رہا سرکار کے وال یوزنا کے نام پر واہا واہی بٹو رہی ہے پورو مکھیمنٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ پردیش میں گوٹھان کی ویوستہ پوری طرح سے دھست ہو چکی ہے ادھر مکھیمنٹی گھوپیش بغیل نے کہا ہے کہ گائیوں کی موت دربھاگ کی جنک ہے مامل میں کلیکٹر اور ادھکاریوں کو جانش کی آدیش کیے گئے ہیں جانش کی جائے کی مہین رمان سنگھ پر نشنا ساتھ کے ہوئے سیان گھوپیش بغیل نے کہا ہے کہ بیجے بی سے اپنے کاریکال میں ہوئی گائیوں کی موت سے نہ جھوڑے دونوں ماملے بہت الگ ہیں یہ پچاس گائی کی موت جس پرکار سے ہوئی ہے نشید روح سے اس پہ پرشاسن کو سرکار کو کٹھوڑ کاروائی کرنے چاہیے کاؤٹھان کی ویستہ پوری طریقے سے پردیش میں دھست ہوگی ہے نروہ گروہ گروہ باری کاغج میں بہت اچھا دکھ رہا ہے پر دھراتل پہ نہیں ہے وہ پریشتری الگ تھی آج کی پریشتری الگ تھی ہے وہ گوشالہ اس کو اندام دیا گیا تھا ہاں ان کی مجھتر دیا سیاست کب کس کروٹ بیٹھ جائے اس کا انمان لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کل تک جن مطفع پر وپخش میں رہتے ہوئے کانگریس نے تدکالن بی جی پی سرکار کو خیرہ تھا آج انہی مطفع پر بی جی پی کانگریس پر حملہ ور ہے خیر اب دیکھتے ہیں کہ چھتیزگڑ میں گائو کی موت پر شروع ہوئی سیاست میں کون کس پر بھاری رہتا ہے سوراج ایکسپریس کے لئے رائپور سے آشیش تیواری کی رکھو